سب اللہ ہائی و باب سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنانے لگی ہوں بینگن اور آلو پہلے میں نے آپ کے ساتھ بینگن قبر تھی کہ ریسپی شیئر کی تھی تو آج میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ بینگن اور آلو کی بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں تو کیونکہ کھانا جو ہے میں سیکنڈ ٹائم بناتی ہوں اور تھوڑی سی ہماری روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہے مطلب ناشتہ بھی تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں میں اور اس کے بعد جو ہے کھانا جو ہے دن کا بھی میں تھوڑا سا لیٹ بناتی ہوں دن کو میں کچھ فروٹس لے لیتی ہوں یا کچھ بھی لائٹس لے لیتی ہوں تو اب میں بنانے لگی ہوں بینگن اور آلو کا سالن وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ویسے موسٹلی لوگوں کا فیورٹ نہیں ہوتے بینگن آلو اگر اچھے طریقے سے بنایا جائیں تو بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں اور پانی کی مقدار اگر کم ڈالی جائے آپ کوشش کیا کریں کہ پانی کی کم ہی ڈالا کریں ہر سبزی میں اب سبزی کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ مطلب وہ تھوڑا سا وہ نکل آتا ہے وہ تھوڑا سا پانی اور ڈالا کریں صرف گلانے کے لیے تو ایک تو اس میں جو مطلب اس کے جو جو ویٹیمنز ہوتی ہیں وہ بھی مطلب رہ جاتی ہیں اور مطلب ویجیٹیبلز ویسے بہت طاقتور ہے جو بھی ویجیٹیبلز آپ کھائیں گے تو اب میں بنانے لگی ہوں بینگن کا سالن اور آپ کاٹ لیتی ہوں بینگن آپ کے سامنے کاٹنے کے بعد جو ہے پھر میں کچن میں جا کے کھانا بناؤں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے دیکھئے گائز بینگن بھی میں نے کاٹ لیا اور بینگن اور الو بنا ساتھ میں نے الو بھی کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں ان کو واش کرلوں گی واش کرنے کے بعد میں مسالہ بنا لوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر دو دھائی بل کے پیاس جائیں گے اویل میں براون اویل میں سیڈھائیں گے تمامٹر اور ہرمیش ڈال دوں گی تمامٹر اور ہرمیش ڈالنے کے بعد میں اسے باقی مسائلے آتا دیں اسی طریقے سے بنے رہیے گا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیا کریں پیاز جو ہے وہ ہمارے ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں پیاز براؤن کرنے کے بعد میں دو ٹرماتر اور پانچ میں درمیان سے کٹ لگا کے یہ اس کے لئے ڈال دوں گے میں اس کو بھی کرلوں گے مکس مکس کرنے کے بعد میں یہ جو لیسن پیس لیا تھا میں کم متن چل کرتی ہوں لیسن اس gym لیسن الناس میں اس لئے ٹیسٹ لانا ہوتا ہے لیسن کا خانے میں اس لئے کم م PUX اچھا طریقہ سے کریں یہ ایک فرائی اچھا تی یہ ہوتی رہی ہے ہماری فرائی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک کل میں ایک بھول گئی نمک دانا کارٹ میں باہر میں ڈال دیا تھا اب میں پہلے پہلے نمک پیار کریں اس میں مرد بھول جائے تو اب میں سائی اس کے فرائی اچھی طرح سے اور اب میں اس کی طرح سے سائے جائیں تو میں اب میں بڑک مسائلہ دیکھیں یہ بھی مسائلہ ہمارے ہوگے فرائی اس کے بعد میں اس میں دھنیا پودر اس کے بعد میں لال مک لال مک پودر لال مک پودر اس کے بعد میں اس میں مسائل بھی آج کر دوں گی کمپلیٹ میں کمپلیٹ کر دیں گے ہمیں اپنے پکا لیں گے یہ سب جو ہماری مسائل ہے مسائلہ اس میں اچھے طریقے سے پرائیں ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی بینگن اور آلو پانی میں زیادہ ایڈ نہیں کروں گی پانی میں زیادہ ایڈ نہیں کروں گی آلو گلنے کے لئے پانی ایڈ کروں گی سوڑا سے زیادہ قوانٹیٹی میں کیونکہ سب جو ہے وہ اپنا پانی خود ہی نکال دیتی ہے اور وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں وہ پھر پانی پانی ہو جاتا ہے لیکن سب جو ہے سب جو ہے سب جو ہے سوڑا کریں دو منٹ کے لیے فرائی ہو گی اس کے بعد ہم آپ نے جیزے بھلٹ کریں کٹیں بینگن اور آلو کھساب جو ہے وہ ہم اس کے بعد میں پانی ہمارے پانی دال لیں پانی ایڈ میں آپ سے بتاؤں گی موسکیٹوں کو بینگن پسند نہیں ہوتے پسند تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن اگر اچھے طریقے سے بنایا جائے اچھے طریقے سے فرائے کر کے بنایا جائے تو یہ خور ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اچھے طریقے سے دھونیں اور مسالہ اچھے طریقے سے دھونیں اچھے طریقے سے بنائیں گے تو سالہ مزے کا بننے گا ساری سبزیں اچھے لگتے ہیں چاہے وہ ٹین ڈے ہو کر دوں کچھ بھی ہو بس وہ ٹیسٹی بنا رہا ہونا چاہیے زیادہ مزے کا بنتا ہے مدل کرتا ہے کھانے کو پھر وہ فیوٹ بھی بن جاتا ہے ہماری سبزیں وہ فیوٹ بن جاتا ہے چلے یہ ہو چکے فرائے اس کے بعد میں آپ سبزیں آئٹ کر دوں گی تو یہ زیانہ فر سے پہلے میں پھر میں آلو دوں گی دیکھیں یہ میں نے کھاپ آٹھ کے واش کیا تھے کیونکہ میں کھاپ آٹھ میں ہی سائے کیونکہ یہ لیٹ گلتے ہیں تو پھر میں کو پھر میں کر دوں گی چلے گئی تھی لائٹ لیکن اب پھر آ چکے لائٹ دوبارہ سے تو یہ ہے کہ لائٹ نے بہت پرابلم کی بھی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ جا رہی ہے نہیں بتا نہیں کیا مسئلہ تو پہلے نہیں جاتی تھی ابھی ایک وک میں پرابلم ہونے لگ گیا اچھا اب ہمیں آلو کو کر لیا اچھے طریقے سے پھرائی اچھے طریقے سے پہلے اگر وہ پانی کریں گا میکس کرنے کے بعد ڈھے پانی آٹھیں گے میکس کرنے کے بعد ڈھے پانی اچھا اچھا سی پھر ہے میں کارلومی کورہ 5 میند کے در اس کے بارے میں ایسے دھاموں کو پڑھا دیں کیا ویوگرز دیکھیں، میں نے فرائے ویچرین کے بعد میں ہمیں ایک گلاس پانی ہی پہلے میں دیکھیں اس کیوں کہ کازی پڑھا ہائیں پڑھا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے وہ پھر اس سے بلکل نرم نرم اور عجیب وجیب سے ہو جاتے ہیں دلکھا سا پانی ڈالیں جس میں وہ گل جائیں بلکہ میں تھوڑا سا پانی اور بھی قوانٹیٹی ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آلو تھوڑا سے کچھے رہ جائیں کیونکہ آلو جو ہے نا تھوڑی لیٹ گلتے ہیں تو میں احتیاط دن جو ہے تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی یا یہ دیکھیں تو میں واپر طریقہ میں اچھا سا پانی ہمیں میں ہوں اتنا سے پانی اور اٹ کر دوں گی اس کے بعد جائے میں اچھے طریقے سے کور کر دوں گی لzip کے بعد انصار پانی آپ مسطید کریں گے صرف پانی یا مزار دے دو ر Alejandra LOOK پانی کے بعد سبز دھنیا ہوں اور پیسا ہوا گرامی سالن سالن ملک فرج وہاں کڑھیں اور پیسا ہوا گرامی سالن جب ہوا گرامی سالن انوازہ سالن کور بھی تکرمی پانی تکریباً سالن سالن دھنیا کے سالن میں کمپلیٹلی لگتا ہے دھنیا کے سالن میں کمپلیٹلی لگتا ہے کمپلیٹلی لگتا ہے دھنیا کو پانی ڈرائی ہو جی نہیں اور آلو بھی ضرب کرسکتا ہے سالن میں یا لما کے سامن جانجا ہے ہمارا کمپلیٹلی لگتا ہے آلو بھی اچھے گلھ بھی اچھے گلھ بھی ہمارے سالن میں تک کسی بھی بھی ضرب کرسکتا ہے تو ٹیسٹی بھی لگ رہا ہے خوشبو بھی آ رہی ہے آپ بھی بنایا کریں اس طریقے سے جن کو نہیں بھی پسند تو وہ ان کے بھی فیورٹ ہو جائیں گے اچھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی میری یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعا بھی کیا کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ